آل پارٹی میٹنگ میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی میٹنگ میں جو لیڈران ہیں آل پارٹی میٹ ہونے والی ہیں وہ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دلی اسیمبل انتخابات کو لے کر آبی سیاسی پارٹی ہیں دوسری پر الزام تراشی کے موڈ میں نظر آ رہی ہیں الزام تراشی تک تو ٹھیک ہے لیکن لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں یہ جو تصویریں ہیں آل پارٹی میٹ کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آج جو بھارتی جنتہ پارٹی اور ساتھ میں جو اس کی معاون پارٹیاں ہیں ساتھی آل پارٹیز جو کی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہاں پر بھی ایک کمیٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیڈران ہیں ان کے پہنچنے کا زیصلہ جاری ہو چکا ہے یہاں پاسوان چراک پاسوان دونوں یہاں پر پہنچے ہیں اس میٹنگ میں اس کے علاوہ تو چراک پاسوان اور رام ویلاس پاسوان کے بعد بھی جو لیڈران ہیں وہ لگتار یہاں پہنچ رہی ہیں آل پارٹی میٹ جو بلائی گئی ہے اس میں جو لیڈران ہیں ان کے پہنچنے کا زیصلہ لگتار جاری ہے اور ہم چونکہ بات کر رہے تھے دلی کے انتخابات کے اور انتخابات کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو وار پلٹ وار بھی لگتار ہو رہا ہے لیکن کچھ لیڈر اپنا آپا بھی کھو رہے ہیں اور وہ جیت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دکھائی دی رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ لیڈران انتخابی تشیر کے دوران ایسی زبان کا استعمال کر رہے ہیں جو قابل احتراز ہے ایسی گڑی میں وی جی پی کے ایم پی پرویش ورما نے بھی دلی کے سی ایم ارویند کے اجریوال کو آتنکی کہا جس سے کہ اجریوال بہت دکھی ہیں اجریوال نے وی جی پی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا ہے کہ پرویش ورما نے مجھے آتنکی کہا جس سے میں بہت دکھی ہوں محضور کو تیر دیاترہ پر بھیجنے والا آتنکی ہوتا ہے کیا اجریوال نے کہا کہ تعلیم اور صحت کے لیے کام کرنے والا آتنکی کیسے ہو سکتا ہے اجریوال نے کہا کہ مجھے ملک کو ٹھیک کرنا تھا اس لیے میں نے اپنی جان دانفر لگائی میں چاہتا ہوں تو میں چاہتا تو آئی آئی ٹی کے بعد غیر ملک جا سکتا تھا لیکن مجھے اپنے ملک کے لیے کام کرنا تھا اس لیے میں یہی رہا اور ملک کو سدھانے کے لیے کام کر رہا ہوں آپ نے کہا ہے کہ ہم لیکشن کمیشن سے اس کی شکایت کریں گے تو پرویش ورما جنہوں نے ایک متنازہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے اروند کجریوال کو دہشت کرد آتنکی کہا ہے جس کے بعد کجریوال نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کو سن کر بہت دکھ ہوا ہے اور ساتھی انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے انہوں نے آئی آئی ٹی کیا تھا جیسے ان کے نوکری تھی وہ چاہتے تو غیر ملک جا کر ودیش جا کر اچھی تنخواہ پر نوکری وہ کر سکتے تھے یا کام اپنا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی ملک کی سیوہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد جس طرح کے یہ بیانات آئے ہیں اس سے وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ٹھیس پہنچی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سکول بنانے والا اچھے سکول اچھی تعلیم پر کام کرنے والا کیا آتنک کی ہو سکتا ہے یہ کچھ سوال بھی ارون کے جریوال نے کھڑے کیے ہیں دلی کے ایک ایک بچے کو میں اس کے لیے اچھی شکشہ کا انتجام کیا کیا اس سے میں آتنکواہ دی بن گیا دلی کے کسی بھی گھر میں کوئی بھی بیمار ہوا میں نے اس کے لیے دوائیوں کا اور ٹیسٹ کا آپریشن کا انتجام کیا کیا کوئی آتنکواہ دی یہ سب کرتا ہے دلی کے جتنے بجوڑ گئے ان سب کے لیے میں نے تیر تھیاترہ کا انتجام کیا لگا لگ جگہ ان کو تیر تھیاترہ کے لیے بھیجا اس سے کیا میں آتنکواہ دی بن گیا دلی کے رہنے والے جتنے ہمارے سپاہی ہیں جو بارڈر کے اوپر لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں ان کے شہادت کے بعد میں نے ان کے پریوار کا خیال رکھنے کا کام کیا کیا کوئی آتنکواہ دی یہ سب کرتا ہے اور پچھلے پانچ سال کے اندر ان سب لوگوں نے ملکے مجھے پرتاڑ نہ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میرے گھر پہ ریڈ کرائی میرے آفیس میں ریڈ کرائی میرے اوپر کیس پہ کیس کر دیئے جو یہ کر سکتے تھے وہ سب کیا میں آتنکواہ دی کیسے ہو گیا بھاجپا کے نیتاؤں کے اس بیان سے بہت لوگ آہت ہیں اور اس پورے ماملے پر چناؤ آیوک کو سکتی سے نبٹنا چاہیے یہ دلی کے ان دو کرون لوگوں کا اپمان ہے جن کے لیے ان کا بیٹا بن کے ارون کیجریوال جی نے پچھلے پانچ برسوں میں ان کی سیوہ کی ہے آج ایسے ویکتی کو بھاجپا والے آتنکواہ دی کہہ رہے ہیں اس پورے پرکرن کو لے کے اس پورے ویسائے کو لے کے میں اور پنکج گپتا جی چناؤ آیوک جا رہے ہیں اور کانگریس ایم پی راہل گاندی کا وزیراعظم موڈی بننے شانہ انہوں نے سادھا ہے نریندر موڈی اور ناتورام گوڈسے کا نظریہ ایک انہوں نے بتایا ہے راہل گاندی نے بیان دیا ہے جس میں ناتورام گوڈسے اور پی ایم نریندر موڈی کا جو نظریہ ہے جو سوچ ہائیڈیلوجی ہے اس کو ایک قرار دیا ہے راہل گاندی نے نریندر موڈی اور گوڈسے کے نظریہ کو ایک بتایا ہے ساتھی ناول نے کہا کہ بس موڈی گوٹسے کے نظریے کو بتانے کی حمد نہیں کرتے یہ بھی انہوں نے کہا ہے میں جانتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں مجھے یہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ سکتے ہیں کہ این آر سی سی اے اے کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی کٹاک شنو نے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی پر کیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں اور یہ بات مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو راہول گاندھی جو کہ خطاب کر رہے تھے اس میں رہنے پی اے موڈی پر نشانہ سادھا ہے اور کہا ہے کہ جو ناتھو رام گوٹسے اور جو پی اے نریندر موڈی کی سوچ ہے وہ ایک ہے موسیقی موسیقی جسٹ ہماری نے مجھے حقای مجھے کیا اندیورت ہماری نے اس رسول پیماری نہیں ہے اور اگنراب مجھے کیا آپ کو عظیرت مجھے پر آلاؤنٹ ہے ہماری چکتا ہے وہ کنید میں اس قرآن طرق ہے ابتار شکریہ اس کے مطافلہ وہ ناردر موڈی نفت بھی نیرے ایڈیو رو دیفنی اور سیدہ آپ کو جامعہ لیا چلتے ہیں وہاں سے خبر ہے کہ وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ کے خبر یہاں سے ملی ہے اور اس کے بعد گولی چلنے کی خبر یہاں سے ملی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس اور جو مظاہرین ہیں وہ آپس میں ٹکراتی اور ایک دوسرے کے اوپر چلاتے ہوئے دکھائے دی رہے ہیں پولیس یہاں پر مستعد نظر آ رہی ہے اور حالات کو نعمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خبر یہ ملی ہے کہ یہاں پر ایک کولی چلی ہے ایسے پہلے ہمارے نمائندے لگتار ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اچھے خاصی تعداد میں جو طلبہ ہیں وہ مظاہرہ کرنے کے لیے سلکوں پر اترے ہیں ہیومن چین انہوں نے بنائی تھی اور اب یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ کون وہ شخص تھا جس نے یہ گولی چلائی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ حلچل کا محول یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ شیب رزا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیب رزا گولی چلنے کی کیا خبر ہے ہاں بلکل شفان دیکھئے ابھی ابھی بلکل یہ جامعہ کے ایک اسٹوڈینٹ پر گولی چلائی گئی ہے اور جو گولی چلانے والا شخص ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ باہر سے کوئی آیا تھا اور خود کو ایک سنگٹن کا آدمی بتا رہا تھا اس کا ابھی خلاصہ نہیں ہو پایا ہے لیکن یہ دیکھئے کہ کچھ اسٹوڈینٹ اسٹوڈینٹ کے ساتھ ہیں جامعہ کے جس کے ہاتھ پر ہاتھ پر گولی لگی ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور ہم بات بھی کرنے کی وہ آپ کا دوست ہے وہ آپ کا دوست ہے جس کو جس کو جس کو جس کو بھائی تو یہ ان کے دوست ہیں ماسکوم کا وہ اسٹوڈینٹ بتایا جا رہا ہے جس کے ہاتھ پر ہم نے کھون بہتا ہوا دیکھا اور اس کو گولی لگی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہاں تو پیریگیٹس لگائے گے پولیس نے وہاں بڑی تعداد میں پولیس کرمی موجود ہے اور جیسے ہی یہ اسٹوڈینٹ آگے بڑھے تب ہی اس نے تمنچہ نکال کر گولی چلا دی اور اس شخص کے جو ماسکومنکیشن کا اسٹوڈینٹ بتایا جا رہا ہے اس کو ہولی فیملی ابھی لے جایا گیا ہے تمام جو اس کے ساتھی ہے وہ اس کو رلے کر گئے ہیں تو واقعی ایک طریقے سے سرکشاہ میں بہت بڑی چوک یہاں ایکڈو پولیس کرمی ہے اس درمیان ایک شخص آتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے تو یہ بہت بڑا معاملہ اور جس شخص نے گولی چلا ہی ہے اس کے اوبارے بھی کیا کوئی جانکاری یا وہ موقع سے بھاگنے میں فرار ہونے میں کامی ہے ماسکومنکیشن کا اسٹوڈینٹ شاہد ہے نا وہ نہیں 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 شفان ابھی یہاں ایک طریقے سے تھوڑا افرات افریقہ ماہول ہے جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہ بھی اسٹوڈینٹ وہاں پر رک گئے ہیں اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے جس نے گولی چلائی ہے خود اپنے آنکھوں سے جب یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا میں یہی موجود تھا اور پولیس پولیس نے ایک طریقے سے اس کو گرفتار کر لیا اسٹوڈینٹ جو ہے وہ وہاں پر رک گئے ہیں اور وہ آگے نہیں آپ بڑے ہیں کچھ پتا چل پایا ہے سوڈینٹ کو بھی بتائیے کیا ہو گیا ہے سر سر بتا دیجئے کیا ہو رہے سر کیا کچھ اس کا پتا چل پایا ہے کون تھا وہ شخص اچانک سے گولی چلال تو ہمارے مات کو درب کرنے کی کوشش کری جاری ہے کیا سلوگن لگایا کس کو چاہیے آزادی اور اس کے بعد فائرنگ کیا ہے تو آپ لوگوں لگایا کس کو چاہیے آزادی تو آپ لوگ ہمارے آپ لوگ ہماری سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر پا رہے ہیں کیا ہمارے سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر پا رہے ہیں یہاں پہ آ کر کے کسی لوکل نے جس نے ایسے بولی باہر کے کون لوگوں نے آگے اور آ کر کے یہاں پر گولی چلائی ہے تو اس کو ابھی پولیس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ارسٹ کیا ہے یا لے کر کے گئے انٹیروگیشن کے لیے تو پھر کیوں پولیس ہمیں سیکیورٹی کیوں نہیں پروائیڈ کر پا رہے ہیں کیا کیا اس دیش میں گاندھی کے لیے مارچ کہنے تاں مشکل ہو گئی ہے مارچ نہیں کر سکتے ہیں پولیس کے سامنے ہوا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑتے ہیں اس سے پہلے اس نے وائرنگ کر دی پولیس اس کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی اور اس نے گولی چلائی ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ رسس کا بندہ ہے وہ پیچھے چھوٹی باندھا تھا اور اس نے جبردستی وہاں سے یہاں تک لہراتے ہوئے آیا چاہتی تو پولیس دوڑ کے ان کو روک سکتی تھی لیکن پولیس اس کو روک ہی نہیں صرف جامعہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کی ساجشہ کر رہے ہیں کہ جامعہ کو کس طرح بدنام کیا جائے ہم لوگ ہونے نہیں جائیں گے گاندھی کے دیش میں گاندھی کو سندھانگری دینے کے لیے کہ ہم لوگ یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں ہم لوگ جائیں گے پیس گولی پرڈیس کر رہے ہیں ان کے اوپر گولی چلائی جاتی ہے اگر گولی اگر وہ ہمارے ایک بندے پر بھی گولی چلا ہے شادہ اپنام ہے ماس قوم کا ہے اگر اس پر گولی چلی ہے تو ہم لوگ بھی گولی کھانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آجے کے دل میں گاندھی کا قتل ہوا تھا آجے کے دل میں گوٹس نے گاندھی کو گولی ماری تھی اگر ہم لوگ بھی اگر ہم لوگ پر بھی گولی لگے گا تو ہم لوگ اس طرح پر بھی گولی آپ یہی تھے آپ یہی تھے بلکل یہی تھے اس نے جائے سری رام کے نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آؤ آگے دیکھتا ہوں پولیس ہاتھ پکڑی اور اس نے گولی چلایا ہے پولیس چاہتی تو اس کا اوپر کر سکتی تھی ہاتھ کی گولی اوپر لگتا شفان گولی جو چلی اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا کہ اس چھاتر کے ہاتھ سے کھون بہرا تھا یہی سے ہوتا ہوا وہ گیا اور پولیس نے پھر بیریگیٹس وہاں پر کھولے تاکہ اس کو ہولی فیملی میں بھرتی کرائے تو جامیہ کے سٹوڈینٹس جو مارچ نکال رہے تھے اور شاند پورک طریقے سے وہ اپنا مارچ نکال رہے تھے اور اچانک سے ایک شخص آتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابھی جانکاری صاف نہیں ہو پائی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ دراصل خاصی خاص تنظیم سے وابستہ ہے اور اس کے بعد وہ آتا ہے اور جیش ریم رام کا نعرہ لگا کر وہ فائرنگ کر دیتا ہے جس میں شاداب نام کا ایک لڑکا جو ہے جو کہ یہ ماس کمیونکیشن کا سٹوڈینٹ ہے وہ زخمی ہوا ہے اس کے ہاتھ پر گولی لگیا لگیا اسپتال اس کو لے جائے گیا ہے